بڑی خبر آپ کے سامنے دکشنی لیفنان سے جہاں پر بیس اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے پچھلے سات اکٹوبر سے لے کر آج دو اکٹوبر ہو چکی ہے اس ایک سال میں آپ تک کا سمسے بڑا نقصان جو اس وقت آ رہا ہے اسرائیلی آرمی کو یا آئی ڈی ایف کو وہ یہ اب چونکہ زمینی دڑائی میں آگے بڑھ رہا ہے اگر آپ واقع نہیں ہے تو میں بتاتی چلوں کہ بیتل مقدس تین مزاہب کے مقدس جگہ ہے پہلا مسلمانوں کا قبلہ دوئیم عیسائیوں کے لیے یسو کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے حیکل سلمان اب اسی حیکل سلمانی کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیلی انیس سوانتالیس لگتار پلسطین پر حملے کی جا رہی ہے اب تک ہماز اور اسرائیل کے جنگ میں اکتالیس اجار چار سو اکتس پلسطینی سب سے زیادہ نقصان اب تک فلسطینیوں کا ہوا ہے اس وقت اسرائیل چوتر فا یوت میں کھرا ہوایا کہیں کہ ویڈل ایسٹ جس میں ایک طرف فرنٹ کھول رکا ہے یمن نے ایک طرف فرنٹ کھول رکا ہے لیبنان نے حزباللہ نے ایک طرف باہا پر فلسطین میں جو حالات ہے سب کے بیچ ایران کے طرف سے پسائد آگی گئی لیکن فلال خبر اس وقت دکشنی لیبنان سے بڑی خبر آپ کے سامنے دکشنی لیبنان سے جہاں پر بیس اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے پچھلے سات اکٹوبر سے لے کر آج دو اکٹوبر ہو چکی ہے اس ایک سال میں آپ تک کا سمسے بڑا نقصان جو اس وقت آ رہا ہے اسرائیلی آرمی کو یا آئی ڈی ایف کو وہ یہ کہ اب جو کی زمینی گڑائی میں آگے بڑھ رہا ہے ساؤتھ لیبنان کے اندر قریب دو کلومیٹر تک داخل ہوا ہے مگر ایران کو چھوڑ کر کسی مسلم دیش نے فلسطین کی مدد نہیں کی جیہا ناظرین ایران میں اب تک اسرائیل کی طرف سیکلو میزائل دا گئے ہیں جن میں کم از کم کچھ اسرائیلی سرجمین پر حملہ کیا گیا ہے اپریل میں اسرائیل پر سیکلو میزائل اور ڈرون دا گئے جانے کے بعد یہ ایران کا روہ سال دوسرا حملہ ہے اسرائیلی فوجی اوٹریٹیز کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حملے ختم ہوشکے ہیں اور ایران کی جانے سے اب کیلئے مزید کوئی خبرہ نہیں ہے لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اسرائیلی وزیراعظم بینجمین نیتینیاہو نے اس حملے کے بعد نتائز سے خبردار کیا اسرائیلی فوج نے کہا کہ ایران اسرائیل کی طرف 180 کے قریب میزائل دا گئے اسے یہ اپریل کے بیرا سے تھوڑا بڑا حملہ ہوگا جس میں اسرائیل کی طرف 110 بلسٹک میزائل اور 30 کروڑ میزائل دا گئے تھے اسرائیلی ٹی وی کے ذریعے چلائی جانے والی پوتیز میں کچھ میزائلوں کو دکھائے گیا ہے جو تیر ویب کے علاقے پر مقامی وقت کے مطابق 45 سے کچھ دیر پہلے پرواز کرتے ہیں ایک اسرائیلی سیکیورٹی حلکار نے بتایا کہ زیادہ تر میزائلوں کو اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے مارک گھرا ہے جبکہ ایڈو سلم میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کے اسلام انقلابی گارڈ IRJ سے نے ورقرار رکھا کہ 90 فیصد پروجیکٹائل اپنے اہداف کو نشانہ بنا چکے یہ کہتے ہوئے کہ ہائی پر سوئنگ میزائل پہلی بار استعمال کے گئے ہیں IRJ سے زرائے نے بتایا کہ تین اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے مقبوضہ مغربی کرانی کے شہر جریکیوں میں فلسطینی شہری دفاع کو آتریٹی نے کہا کہ وہاں موجود ایک سکس ایرانی مزائل بیراج کے دوران ہلاک ہوا خبر ایڈرسہ ادارے اے فتی کے مطابق جس نے شہر کے گارڈنر حسین حمائل سے بات کی مقتول راکٹ کا ملبہ گرنے سے ہلاک ہوا اسرائیلی حکام نے منگل کے فضائی حملوں کے نتیجے میں کسی شدید زخمی ہونے کا اطلاع نہیں دی ہے لیکن اسرائیل طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دو افراد چھوڑے سے معمولی زخمی ہوا ہیں ناظرین اب آپ کے دماغ میں سوال جرور آیا ہوگا کہ ایران نے اسرائیلی پر حملہ کیوں کیا آئی راڈریس نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کی جانب سے خطے میں اس کے ایک آلہ کمانڈر اور ایران حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے رہنماؤں کی ہلاکت کے جواب میں کیے گئے ہیں اس میں ستائی سبتمبر کو لبنان کے داری الحکومت بیروت میں حضب اللہ کے زربراہ حسن نصر اللہ اور آئی راڈریسی کے مکمانڈر عباس نے لفرشان کے قتل کا ذکر کیا گیا ہے جلائی میں تہران میں حماس کی سیاسی رہنمائی اسماعیل بنیہ کو قتل کا بھی حوالہ دیا گیا اگرچہ اسرائیل نے بنیہ کے موت کے پیچھے ہونے کا اعتراف نہیں کیا ہے لیکن بڑے پیمانے پر اسے ذمہار سمجھا جاتا ہے ایک سینئر ایرانی اہلکار نے کبریڈرزہ ادارے رویٹرز کو بتایا کہ ملک کے سپرم لیڈر ایرتلہ علا خامنی نے منگل کے میں زائل حملے کا حکم زادی طور پر دیا تھا ایران اسرائیل کے وزود کے حق کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کے خاتمی کا خواہ ہے اس نے اسرائیل کے مخالف نیم فوضی تنجیموں کی پست بناہی کرتے ہوئے برسو گزارے ہیں اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران ایک وزودی خطرہ ہے اور اس نے تہران کے خلاف خوبیہ کاروائیوں میں برسو گزارے ہیں اب تک سیس فائر کی کوئی خبر نہیں ہے for more new updates please stay connected with our channel سچ کے ساتھ جائے ہند